اسلام علیکم دوستو میں ہوں عظیم محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر انجینئر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ریزیسٹنس کے سائز کو دیکھ کر اس کے وارڈج کو ملوم کرنے کا طریقہ کر سیکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ریزیسٹنس میں وارڈکا کیا چکر ہوتا ہے اور یہ کتنا ضروری ہوتا ہے ریزیسٹنس میں وارڈکا ہونا آپ جب بھی مارکٹ میں جاتے ہیں ریزیسٹنس لینے اگر آپ جا کر شاک والے سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک کلو ہم کی ریزیسٹنس دے دیں تو اب وہ آپ سے یہی پوچھتا ہے کہ کتنے وارڈ کی ہونی چاہیے ریزیسٹنس سو تب آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ وارڈ اصل میں ہے کیا چیز تو جی آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کرنے والے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہی گزارش کروں گا اس ریڈ کلر کے آئیکن کے اوپر کلک کر کے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن نظر آرہا ہے اس کے اوپر بھی ضرور کلک کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے تو دوستوں چلیے شروع کرتے ہیں جی تو دوستو آپ لوگ کے سامنے ہمارے پاس یہ کچھ ریزیسٹر موجود ہیں اس کے اوپر میں نے لکھا بھی ہوا ہے یہ کہ یہ کتنے وارڈ کی ہیں سو میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاتا ہوں کہ ہم اس کا کیسے پتا چلے گا کہ یہ کتنے کتنے وارڈ کے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم ون اوبر فور وارڈ جسے ہم کواٹر وارڈ بھی کہتے ہیں اس کی بات کر لیتے ہیں اب اگر ذرا آپ یہاں پر یہ دیکھیں یہ اس کا سائز ہے ون اوبر فور وارڈ ون اوبر فور وارڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک وارڈ کا چوتھا حصہ ہے ٹھیک ہے یہ ایک وارڈ کا چوتھا حصہ ہے یہ اس کی ریزسٹنس کچھ بھی ہو سکتی ہے مطلب مختلف ہو سکتی ہے یہ جو سائز ہے یہ ون اوبر فور وارڈ یا آپ اسے کواٹر وارڈ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس جو دوسری ریزسٹر ہے وہ ہے جی ون اوبر ٹو وارڈ جسے ہم ہاف وارڈ کہتے ہیں یعنی کہ ایک وارڈ کا آدھا حصہ یہ اس کا سائز آپ دیکھ لیں اس سائز کی جتنی بھی ریزسٹر ہوتے ہیں وہ ون اوبر ٹو وارڈ کے ہوتے ہیں مطلب کہ ایک وارڈ کا آدھا حصہ اب یہ ہے جی ہمارے پاس ون وارڈ اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے ٹو وارڈ کی ریزسٹر میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ضروری ہوتی ہے اس کا پریکٹیکل بھی ہم کرتے ہیں پریکٹیکل ہی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کیوں ضروری ہوتے ہیں ہمارے سرکٹ میں یہ ریزسٹر کی وارڈ یہ ہے جی ون وارڈ کے بعد یہ ٹو وارٹ کا سائز ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد تھری وارٹ کا بھی ہوتا ہے وہ اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں پانچ وارٹ کی ٹو وارٹ کے بعد تھری وارٹ آتا ہے جو کہ مجھے ملا نہیں ہے مارکٹ سے اب ہم پانچ وارٹ کی بات کر لیتے ہیں یہ جی پانچ وارٹ کی جتنی بھی ریزسٹنس ہوتی ہیں ان کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے پانچ وارٹ دو اشاریہ دو اہم تو یہ ہوتی ہے جی پانچ وارٹ کی ریزسٹنس تو اس کے بعد آ جاتی ہے دس وارٹ کی دس وارٹ کی ریزسٹر ہمارے پاس یہ ہے جی یہ پانچ اور دس وارٹ کی دونوں ریزسٹنس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ کتنے وارٹ کی ہیں اور یہ دیکھیں یہ سائز میں بھی تھوڑی بڑی ہوتی ہے یہ دس وارٹ کی ریزسٹر ہے ٹو پائنٹ ٹو اہم کی ہے تو اب بات کر لی جائے کہ یہ ریزسٹنس میں وارٹیج کیوں ضروری ہوتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ریزسٹنس میں جو وارٹیج ہوتے ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ ریزسٹر اپنے اندر سے کتنی کرنٹ کو گزارنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سے کتنی کرنٹ فلو کر سکتی ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب وولٹیج کو ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں اپنی کرنٹ کے ساتھ تو ہمارے پاس وارٹ نکل آتے ہیں تو یہ ریزسٹر ہمیں یہ بتاتے ہیں یہ کتنی کرنٹ کو اپنے اندر سے گزارنے کی اجازت دے سکتے ہیں اگر ہم ایک ریزسٹر پکڑ لیتے ہیں ون وارٹ کا اس کے آگے ہم لوڈ اٹیچ کر دیتے ہیں دو سے تین وارٹ یا زیادہ وارٹ کا تو اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ یہ ریزسٹر یا تو برن ہو جائے گی یا ٹھیک طرح سے کام نہیں کرے گی سو اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جتنے وارٹ کا آگے لوڈ ہے اس حساب سے ریزسٹر لگائیں اب اگر بات کریں کہ کوارٹر وارٹ کی ریزسٹنس کہاں پر استعمال ہوتی ہے تو یہ زیادہ تر LED سرکٹ میں یا SMD سرکٹ میں جہاں پر بہت ہی کم وولٹیج جہاں پر بہت ہی کم کرنٹ فلو ہونا ہوتی ہے مطلب ملی امپیرز میں جہاں پر کرنٹ فلو ہونی ہوتی ہے وہاں پر ہم یہ کوارٹر وارٹ کی ریزسٹنس استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے ہاف وارٹ کی ہاف وارٹ کی ریزسٹنس زیادہ تر وہاں پر استعمال کی جاتی ہے جہاں پر تھوڑا سا زیادہ لوڈ ہو کسی حساب سے ہمارے پاس یہ جو 1 وارٹ 2 وارٹ 3 وارٹ 5 سے 10 وارٹ کی ہیں یہ ریزیسٹنس زیادہ تر بڑے سرکٹ میں استعمال ہوتی ہیں جہاں پر لوڈ ہمارے پاس زیادہ ہوتا ہے تو چلیے دوستو پریکٹیکلی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیوں ضروری ہوتی ہے ویل تو جی دوستو اب ہمارے پاس ہمارا یہ ایک سولر ڈی سی فین ہے جو کہ بارہ مولٹ کا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک یہ کمپیوٹر کی پاور سپلائی ہے جو کہ سرور کی ہے سو اب مجھے اس پاور سپلائی کے ساتھ اپنے فین کو بھی جلانا ہے اور اپنی ایلی ڈی کو بھی جلانا ہے ہمارے پاس اس وقت یہ ایک چھوٹی ایلی ڈی ہے جو کا گرین کلر کی ہے تو اس ایلی ڈی کو پہلے اس ریزیسٹنس کے ساتھ سلا کر دیکھتے ہیں چونکہ یہ ایک وارٹ کی ریزیسٹنس ہے سو میں اس کے پاوزٹیو کو پاوزٹیو کے ساتھ ملا دیتا ہوں مطلب ایلی ڈی کے پاوزٹیو کو میں بیٹری کے پاوزٹیو کے ساتھ بیٹری سے مراد ہماری پاس پلائی ہے یہ سرورٹ کی پاس پلائی اس کے ساتھ ملا دیتا ہوں اور اس کے علاوہ جو ہماری نیکٹیو ہے اسے میں ڈیراکلی اپنی ایلی ڈی کے نیکٹیو کے ساتھ اٹیش کر دیتا ہوں ویل تو جی دوستو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری الیڈی بلکل ٹھیک طرح سے گلو کر رہی ہے کوئی ایشو نہیں ہے یہ ریزسٹنس بھی بلکل گرم نہیں ہو رہی بلکل ٹھیک طرح سے ورک کر رہی ہے یہ ہماری الیڈی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ٹھیک طرح سے گلو کر رہی ہے اب اگر اسی ریزسٹنس کو میں اگر اس فین کے ساتھ اٹیچ کرتا ہوں تو پھر اس کا ریزلٹ ہم یہ دیکھتے ہیں جی تو دوستو آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ میں اس فین کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے والا ہوں یہ ہم نے اپنا فین اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا آپ لوگ یہ دیکھیں اس کے اندر سے دعا نکلنا شروع ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی آپ لوگ کے بلکل سامنے ہیں یہ کتنا زیادہ دعا اس کے اندر سے نکل رہا ہے اور یہ برن ہو چکی ہے مطلب سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس ریزسٹنس کے وارڈ سے زیادہ اس کے اوپر لوڈ ڈالتے ہیں تو یہ ریزسٹنس برن ہو جاتی ہے میں اس کی مثال کچھ اس طرح سے دیتا ہوں کہ اگر سپوز کر لوں کہ میں اگر ایک من وزن اٹھا سکتا ہوں ایک من سے مراد کے چالیس کلو وزن اگر اٹھا سکتا ہوں میں تو اگر مجھے کوئی کہے کہ ایک من پچیس کلو وزن اٹھا لو تو وہ مجھ سے نہیں اٹھایا جائے گا یہ میں سپوز کر رہا ہوں ان کے مثال دے رہا ہوں آپ کو سیم یہی طریقہ کار ہماری ریزسٹنس میں ہوتا ہے اب اگر اسی کے بدلے میں میں ون وارڈ کی لگاؤں گا تو وہ بھی کچھ اس طرح سے ہی برن ہو جائے گی سو اس کو بھی لگا کر آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی برن ہو چکی ہے برن ہو رہی ہے اور ہمارا فین بھی یہ آپ دیکھیں ہمارا فین بھی چل رہا ہے اور جو ریزسٹنس ہے یہ بھی برن ہو رہی ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارا جو لوڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے تو ہم اس کو بھی ذرا سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہم پانچ وارڈ کی ریزسٹنس کو پکڑ لیتے ہیں پانچ وارڈ کی ریزسٹنس کو اس کے اندر لگا دیتے ہیں تو یہ ہے جی ہماری پانچ وارڈ کی ریزسٹنس اس کے ساتھ لگا دی ہے ہم نے یہ بلکل ٹھیک طرح سے ورگ کر رہی ہے مگر میں یہاں پر تھوڑا سا فیل کر رہا ہوں کہ یہ ریزسٹنس بھی تھوڑی جی گرم ہو رہی ہے اب میں اس کی جگہ پر اگر دس وارڈ کی ریزسٹنس لگاتا ہوں مطلب فین کے سیریز میں یہ دیکھیں فین کی سپیڈ بھی بلکل ٹھیک ہے اور جو ہماری ریزسٹنس ہے وہ بھی بلکل ٹھیک ہے یہ ہیٹ اپ نہیں ہو رہی ہو سکتا ہے کہ یہ آدھا گھنٹا گھنٹا چلنے کے بعد یہ ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جائے کیونکہ یہ دس وارڈ کی ریزسٹنس ہے اور ہمارا فین جو ہے وہ تقیباً تیس سے چاریس وارڈ کا ہے سو یہ دس وارڈ کی یہاں پر کام کر جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کافی اچھی ہے اور یہ آپ کسی اگر دیکھیں کہ حالت بہت اچھی ہے اس کی بناوٹ بہت اچھی ہے سو اس وجہ سے جتنے زیادہ وارڈ کے آپ ریزسٹنس استعمال کریں اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا سو دوستو یہ تو تھا آج کا ہمارا ریزسٹنس کے وارڈیج کی پہچان کرنے کا طریقہ کار جو کہ میں نے آپ کو ٹریکٹیکلی طور پر بھی کر کے دکھا دیا ہے اور ٹریکٹیکلی طور پر بھی آپ لوگوں کو دکھا دیا کہ کس طرح سے ورک کرتی ہیں سو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے سو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور انجینئر کو ضرور سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے ریڈ کرن کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کو ایک بیل کا آئیکن نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر بھی ضرور کلک کر لیجئے گا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا سب سے پہلے نوٹیفکیشن مل جائے گا اس کے علاوہ ویڈیو کے لاس پر آپ لوگوں کو میرا فیس نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں سو دوستو اسی کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ